برسل سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر یورپی پارلیمنٹ نے ایک قراردار منظور کرتے ہوئے بھارتی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اومانی پول میں تشہدد کو روکنے اور مذہبی اقلیتوں بالخصوص مسیحوں کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ایک قراردار پانچ سیاسی گروپوں کی طرف سے پیش کی گئی یہ قراردار ایک ایسے وقت نے منظور کی گئی جب بھارتی برسلی آزم دو روزہ دونے پر فرانس پہنچے تھے قراردار پانچ پارلیمنٹ گروپوں یورپین فری آلائنس یورپین پیپلز پارٹی پروگریسیگ آلائنس آف سوشلسٹ اینڈیموکریٹس لیبرل رینیون گروپ اور ونگ یورپی کنزرویٹی ویمڈ ڈیفارمس نے تیار کی تھی قراردار میں اس بات پر تشویش کا اظہار کیا گیا کہ منیپور میں سوشتہ دو ماہ کے دوران نسلی تشدد کے نتیجے میں ایک سو بیس سے زائد افراد حلاق ہو چکے ہیں پچاس ہزار افراد بے گھر اور ستنہ سو مکانات دو سو پچاس سے زیادہ چرش اور متدر مندر تباہ ہو چکی ہیں قراردار میں بھارت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ جاری نسلی اور مذہبی تشدد کو خورت طور پر روکیں اور تمام مسیح برادر سمیت مذہبی اقلیتوں کے تحفظ کے لیے پوری اقتامات کریں قراردار میں بھارتی سیاسی رہنماؤں پر بھی زور دیا گیا کہ وہ اشتہال انگیز بیانات بند کریں اقتماد بحال کریں اور کشید کی میں سالسی کا گیٹ جانبدارانہ کرداردہ کریں یورپی پارلیمنٹ نے اپنے قراردار نے یہ بھی کہا ہے کہ جو لوگ حکومت کی طرح سے عمل پر تنقید کرتی ہوں ہرگز مجرم نہیں کردانا چاہ سکتا یورپی ارحکین پارلیمنٹ نے زور دے کر کہا کہ بھارت اور یورپی یونین کے درمیان ازاد تجارتی مہدہ انسان حقوق کی احترام سے مشروط ہونا چاہیے